موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بیجے گئے تھے وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ جواب وہ شخص دے گا جو مومن ہوگا پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لائے اور اس کو سج سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسکن سے پکارتا ہے میرے بندے نے سج کہا لہذا تم اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لئے جنت کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کا لباس پہلا دو پھر جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگتی ہے اور حد نگاہ تک اس کے لئے قبر کشادہ کرتی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی روح اس کی جسم میں لوڈا دی جاتی ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں اور وہ پوچھتے ہیں وہ شخص کون ہے جن کو تمہاری طرح بیجا گیا تھا وہ کہتا ہے معلوم نہیں تو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے اس نے جھوٹ کہا اس لئے جہنم کا بچھو نہ بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے اللہ اللہ ہم سب کی قبر کی سختی سے حفاظت فرمائیں اور سوال جواب میں آسانی آتا کریں تک تک